ابھی تک جو کارٹون اور میررر میں ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ یوزر انٹرفیس ہے کہ کون سی چیز کدھر ہے دین ہم نے پروپس اور ان کی ٹائپس پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو کس طرح سٹیج کی اوپر لا کے ہم نے تھوڑا سا انیمیڈ کیا ہے پری میڈ موشن کے ساتھ اور کسٹم انیمیشن کے ساتھ پھر ہم نے کریکٹرز کو ڈسکس کیا ہے کریکٹرز میں ہم نے ان کی ٹائپس دیکھی ہیں کہ کس طرح جی ون سے کانی شروع ہوئی اور آج کل جی 3 اور 360 ہیڈ کے ساتھ جو ہے لیٹس کانی پہنچی ہوئی ہے اس میں ان کیوں جو ہے بنی بنائی موشنز یہاں سے اٹھا کے سٹیج کی اوپر جو کاریکٹرز تھے ان کو اپلائی کرنا سیکھا اور کسٹم انیمیشن خود سے بنا کے سیکھی پری میڈ موشنز کو چینج کرنا سیکھا سیو کرنے سیکھی ایکسپورٹ کرنے سیکھی تاکہ کاریکٹرز کے ساتھ موشن سیو کرنا سیکھی یہ سب کچھ ہم سیکھ چکے ہیں اگر آپ نے کچھ چیز مس کر دیئے تو پلائی لیس میں جا کے ریلیونٹ جو بھی ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھ لیں تاکہ وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں آج کی ویڈیو سے ہم فیس انیمیشن کی طرف جاتے ہیں جو کہ بہت ہی امپارنٹ ہوتا ہے بیکز آپ کی لپ سنکنگ آوڈیو کے ساتھ وہ ہونٹ ہلا رہا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو سے آگے ویڈیوز میں قبر ہوں گی سب سے پہلے فیس انیمیشن میں آوڈیو امپارنٹ ہوتی ہے آوڈیو میں ڈیالوگ ہو سکتا ہے ٹیکسٹ ہو سکتا ہے ٹیکسٹ و سپیچ ہو سکتا ہے یہ کچھ بھی مختلف چیزیں ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں جب بھی آپ کسی انیمیشن میں ڈیالوگز ہوں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انیمیشن کرنے سے پہلے آپ کے ڈیالوگ ریڈی ہوں تو انیمیشن کا کارٹون بننے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ سٹوری بورڈ بناتے ہیں سٹوری بورڈ میں آپ کہانی لکھتے ہیں کہ کون سا سین کتنے سین ہوں گے کس سین میں کیا ہو رہا ہوگا اور کیریکٹر کیا بول رہے ہوں گے کون سا کیریکٹر کیا بولے گا ڈیالوگز ہوتا ہے کنورسیشن ہوتی ہے تو ڈیالوگ لکھتے ہیں آپ یہ سارا سٹوری بورڈ کا حصہ ہوتا ہے then آپ آوڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اس کو کلین کرتے ہیں background noise ہتم کرتے ہیں اور اس طرح کی ساری چیزیں ہیں تو آوڈیو کو پروپیر کرتے ہیں پھر کیریکٹرز کو پروپیر کرتے ہیں کہ کون سا کیریکٹر کدھر ہوگا اس کی کلوڈنگ کیا ہوگی سیٹنگ کیا ہوگی پروپس لے کے آتے ہیں سین بناتے ہیں بے گراؤنڈ بناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہیں preparation میں آ جائیں گی پھر جو سٹیج ہوتی ہے وہ animation کی ہوتی ہے preparation میں آپ کی آوڈیو کیریکٹرز سیٹنگ سین پروپس بے گراؤنڈ سب کچھ جو کچھ آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ ready ہوں گی پہلے آپ یہ بنائیں گے پھر animation کی طرف جاتے ہیں animation میں دین آپ کارٹون انی میرر کے میں آ جاتے ہیں تو یہ کام آپ نوٹ بک کے اوپر کر سکتے ہیں اپنی copy کے اوپر لکھ سکتے ہیں pen وغیرہ سے یا آپ سوفیرز یوز کر سکتے ہیں preparation کے لیے آپ کو photoshop illustrator یا اسی طرح کے باقی سوفیر آڈیو ویڈیو کے آپ کچھ آڈیو کے چاہیے ہوتا ہے آڈیو بنانے کے لیے animation میں صرف اور صرف cartoon انی میرر ہے again cartoon انی میرر سے جب آپ بنا لیں گے تو then آپ اس کو لے کے جائیں گے after effects میں یا پھر کسی اور ویڈیو ایریٹر میں جا کے جہاں پہ ان مختلف ٹکڑوں کو جوڑ کے ایک final ویڈیو بنا لیں گے تو یہ ہمارا پوری طریقہ ہوتا ہے ابھی تک ان ساری ویڈیوز میں ہم نے animation کو ہی ڈیسس کیا اس کے بعد جو ہے کچھ ویڈیوز ہم آخر میں render کی طرف جائیں گے اور ویڈیوز کو آپ اس میں جوڑنے کا کام کریں گے پھر ہم جائیں گے کہ illustrator میں آپ characters کیسے بنا سکتے ہیں props کیسے بنا سکتے ہیں اور پھر آخر میں ہم جائیں گے study boarding تو یہ بدرتیبیس آیا ہے لیکن still because یہ ایک دو ویڈیوز میں شاید cover ہو جائے گا یہ ہر بندے کی personal choice ہوتی ہے then یہ ایک بہت بڑا course ہوگا اور یہ والے بھی ایک بہت بڑا الہدہ سے ایک course ہوگا جو کسی channel کی اوپر آپ کو مل جائے گا anyhow so ابھی discuss کرتے ہیں کہ آج چیز ویڈیو میں ہم audio کی بات کر رہے ہیں کہ audio اور dialogue تو animation سے پہلے آپ کی audio prepare ہونی چاہیے ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں اسے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جب اگر آپ audio animation کرنے کے بعد لے کے آئیں گے تو lip syncing جو ہے lip syncing کی وجہ سے یہ audio کی وجہ سے character کی باقی animation بھی disturb ہو جائے گی اس کی body اس کی face اوپر animation جو لگی ہوئی ہے وہ audio کی وجہ سے disturb ہو جائے گی تو اسکول جائے گی کہ پہلے audio لے کے آئیں گے audio کو پہلے آپ کر لیں گے اس کے lip syncing کر لیں گے جو بھی کرنا ہے آپ کو پہلے کریں گے باقی animation اس کے ہاتھ پاؤں کے ساتھ بات میں لگائیں گے تو یہ سب سے پہلے audio کا ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم یہ discuss کرتے ہیں کہ face animation میں audio اور dialogues کسی لے کے آسکتے ہیں اور کیا کی options available ہوتے ہیں so let's get started یہ والا audio کو option ہے لیکن یہ available نہیں ہے بیکن ہم میں آرہا کوئی character selected نہیں ہے جب تک ہم stage چیو پر کسی character کو select نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ آوڈیو انیبل نہیں ہوگی صرف character نہیں کوئی بھی آپ چیز select کر سکتے ہیں لیکن اس کا select ہونا ضروری ہے یہاں پہ so let's bring some characters میں نے یہ جھونی 2F یہ والا character لیا ہے اور اس کا فرنٹ والا پوز لیا ہے بیکنس جو بھی میں ڈائلوگ اس سے بلواؤں گا تو ہماری اس کی lip syncing دہنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اس کا face ہمیں نظر آئے right so میں ٹائم لائن بیان کر لیتا ہوں اور میں یہاں پہ دیکھیں یہ available ہو چکا ہے ابھی create script تو create script میں مارے چار options ہیں تو پہلے والا یہ ہے کہ آپ record voice کر سکتے ہیں یہاں بھی یہ بٹن ہے recording کا اگین آپ اپنے مائک سلک کریں گے یہاں پہ مائک سلک کرنے کے بعد اس کا جو بھی size ہوئی رہا یہ default پہ solobity ہے یہاں پہ record کا button نبھائیں گے کچھ بھی record کر رہے ہیں ابھی جو کچھ میں بہر رہا ہوں یہ record ہو رہا ہے at the moment right اس کو stop کریں گے تو یہ میں play کر سکتا ہوں یہاں سے تو میں ok کروں گا تو یہ timeline پہ چل جائے گا یہ سارے جتنی lip syncing ہوگی اس کی timeline face کی اوپر آگی یہ face کی animation ہو رہی ہے یہ سارا face کی اوپر آویلیبل ہوگا یہ voice clip ہے دیکھیں یہ جو کچھ میں نے بولا ہے تو اس کے ساتھ سنگ ہو چکا ہے یہ automatic lip سنگ ہو چکی ہے یہ cardoon mirror جو بنائے ہے یہ انگلیش کے لئے بنا ہے تو اس کی انگلیش کے ساتھ lip سنگ بہت بہتر ہوگی اگر اس کے علاوہ آپ کوئی اور لینگویج استعمال کریں گے تو آپ نے چھڑی چھڑی کرنی ہوگی cartoon mirror کو انگلیش پشتو ہن کو یا کوئی بھی ادھر لینگویج ہے بنگالی ہے انڈیان ہے ہندی ہے تو اس کے lip سنگ نہیں ہو سکتی اچھے طریقے ہو سکتی کچھ نہ کچھ مو ہلائے گا دیکھیں یہ نیچے اس نے اپنی مرضی سے اس طرح دیکھیں یہ چین کر رہا ہے تو آپ یہاں پہ انگلیش اگر بولتے تو یہ اچھا ساؤنڈ ہے یہ با پاما ساؤنڈ ہے اس طرح کے ساؤنڈ جو بول رہا اس نے آٹو سے کیا ہے ضرور نہیں کہ یہ صحیح ساؤنڈ ہوں ضرور نہیں کہ یہ بلکل صحیح ہوں تو آپ نے اپنی لینگویج کے مطابق یہ جینج کرنا ہے بہرحال یہ ریکمینڈ نہیں ہے آپ نے آپ ریکارڈ اس وقت کر سکتے ہیں کچھ آپ دو نہیں ہو سکتی بکاز کارٹون انی میرر وائس آڈیو کے لئے نہیں بنا ہوا ریکارڈ کر سکتا ہے لیکن اس کو کلین نہیں کر سکتا اس کو اچھ طریقی سے نہیں کر سکتا اگر 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 سکتا جو بنی اس کام کے لیے ہے کہ آپ اچھی آڈیو جو رہے تو ہوں ڈیلیڈ تو یہ سارا ڈیلیڈ ہو گیا تو یہاں پہ آکے دوسرا اپنے ایکسپور کرتا ہے ٹی 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 تو اس میں دو ہی وائسز ہیں ڈیویڈ مایگروسافٹ کی اور زیرا مایگروسافٹ کی میل فی میل دونوں ہیں یونائیٹ سٹیٹس کی انگلیش ہے آپ ان کی فرکنسی وغیرہ چینج کر سکتے ہیں جتنی زیادہ ہوگی اتنا بہتر ہے پچ وغیرہ وولیم اس کا کیا ہو سپیڈ کیسی ہو آپ کر کے اوکے کریں گے تو یہ میں اس کو سٹاپ کرتا ہوں تو یہ بلکل شروع میں چلا جاتا ہے تو جو کچھ آپ نے لکھا اس نے اس کو کنورٹ کر دیا اس نے اپنے طریقے سے جو وائوس ڈالے ہیں تو یہ ایک اگین روبارٹک وائس ہے جس طرح ایک روبارٹ بات کرتا ہے بلکل اسی طرح ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی ایس کے ذریعے بھی آپ ٹیکس ٹو سپیچ کے ذریعے بھی آپ کوئی ٹیکس لکھیں گے تو کارٹون اینی میرر بلٹ ان دو جو وائسز ہیں ان کے ذریعے ایک آواز کو دیکھ کے اس کے آڈیو بنا دے گا یہ وائس جو ہے یہ بہت زیادہ روبارٹک ہوگی آٹیفیشل ہوگی ایموشن لیس ہوگی کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایک آپشن دیا ہوا ہے لیکن اگر آپ نے اینی میشن ہی اسی طرح کیسے کرنی ہے تو پیڈ کچھ ہیں مرف کی وائسز ہیں یا اور طرح کی وائسز ہیں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ اچھی ہیں اگر آپ نے آٹیفیشل وائس کی طرف جانا ہے مرحل یہ بھی ایک اپشن ہے اس کے ذریعے بھی آپ وائس کر سکتے ہیں میں اگر پوری ٹائم لائن دیکھنا چاہتا ہوں ایک وقت میں تو یہ بٹن دباؤں گا تو مجھے سارا ٹائم لائن جو بھی ہے مجھے نظر آ جائے گی تو میں اس سارے کو سلیک کر کے یہاں سے اس کو میں کرتے ہیں ہم ڈیلیٹ تو یہ میں نے کر دیا ہے ڈیلیٹ ابھی سب کچھ جو ہے اس کے اوپر کوئی انیمیشن نہیں ہے سب کچھ ڈیلیٹ ہو چکا ہے ہمارے پاس دیسرا آپشن ہوتا ہے ویو فائل ویو فائل کا مطلب کہ آپ نے اوریڈی بنی بنائی آپ کے پاس کوئی آڈیو ہے آپ کمپیورن میں جا کے اس آڈیو کو سلیک کر سکتے ہیں اور یہ ریکمینڈیٹ میتھرڈ ہے تو اس میں جانے کے لیے یہاں پہ ویو ایک فائل کا فارمنٹ ہوتا ہے آڈیو کی تو آپ جائیں گے ویو کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ویو ہونا چاہیے کوئی بھی آڈیو آپ لے سکتے ہیں تو یہ کارٹون انیمیرر دو ترقی آڈیو سپورٹ کرتا ہے ڈاٹ بی اے ڈبلو ویو فائل کو اور ایم بی تھری کو دونوں جو ہیں آپ آلاوڈ ہیں یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور فارمنٹ آلاوڈ نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور ترقی آڈیو ہے تو آپ نے اس کو لازمان کنورٹ کرنا ہوگا لیٹس سی میرے پاس یہ ایک آڈیو ہے میں نے جو اسی ویڈیو کے لیے ریکارڈ کی تھی تو میں اس کو ایم بی تری فارمیٹ ہے اور اس کو میں اپن کر دیتا ہوں تو یہ آڈیو لے کے آگے ہے میں نے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں یہ دوبارہ بڑی ہو رہی ہے یہ زیادہ بڑی ہوگی اس کو میں تھوڑا سا اور چھوٹا کرتا ہوں یہ چھوٹی ہوگی ابھی تو یہ دیکھیں میں بلکل نیڈ این کلین آڈیو ایک پروفیشنل طریقے سے جو ریکارڈ ہو سکتی ہے میں نے اس کو باہر سے لے کے آیا ہوں ایمٹی تری فارمیٹ میں اس نے آٹو لیپ سنگ اپلائے کر دیا اس کی اوپر میں پلے کرتا ہوں اس کو میں بلکل شروع سے جا کی جب میں پلے کرتا ہوں تو دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے ہلو میرے نام اس ریز آئی ایم این این ایمیٹر تو یہ دیکھیں جو میری اور ایڈی بنی بنائی آڈیو تھی وہ یہاں پہ آ چکی ابھی اس کو میں پلے کرتا ہوں ٹائم لین کو میں تھوڑا سا اور چھوٹا کر دیتا ہوں یہ ساری میری ٹائم لین مجھے وزیبل ہے ابھی چھوٹی سی آڈیو ہے تو میں اس ٹائم فریم کو بھی جو ہے جو اینڈنگ ہے اس کو پکڑ کے میں لے آتا ہوں تھری سیونٹی یہ میرا جو فریم ہے یہ تھری سیونٹی فور ہے تو میں اس کو بھی تھری سیونٹی فور کے اوپر لے آتا ہوں تو یہ میرا انڈ یہی پہ آکے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور میں اس کو جب سٹاپ کرتا ہوں یہ شروع میں چلا جائے گا تو میں ابھی پلے کرتا ہوں دیکھیں یہ میری اتنی آڈیو تھی اور یہ یہاں پہ آکے رک گیا ہے تو اس طریقے سے ہم اپنی آڈیو کسی بھی پروچیکٹ میں لے کے آ سکتے ہیں کسی قسم کی باڈی انیمیشن یا فیس انیمیشن لگانے سے پہلے یہ ضروری ہے اگر آپ کی انیمیشن میں ڈائیالوگز وغیرہ ہیں تو رکمین یہ کیا جاتا ہے کہ آپ پہلے ڈائیالوگز بنائیں گے آڈیو میں پھر ان کو لے کے آئیں گے پھر باقی کریکٹر کی انیمیشن کریں گے بیکاس جو آڈیو کی یہ آٹو سنگ کرتا ہے اور اگر آپ پہلے انیمیشن کر دیں گے بعد میں آڈیو لے کے آئیں گے تو یہ آٹو سنگ کی وجہ سے آپ کی انیمیشن ڈیسرف ہو سکتی ہے تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ پہلے آپ آڈیو لے کے آئیں گے اس کو آٹو سنگ کر دیں گے ٹھیک ہے اور then آپ جو ہے باقی انیمیشن کی طرف جائیں گے ابھی تک ہم نے وائس کے لیے تین آپشن دیکھ چکے ہیں کہ ہم اسی وقت وائس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں ہم ٹیکسٹ کو لکھے وائس ریکارڈ کر سکتے ہیں ہم بنی بنائی آڈیو لے کے آ سکتے ہیں اور چوتھا آپشن ہے کارٹون سکرپ کارٹون سکرپ ایف ایس سی سی ٹی ایس سی ال پی یہ کارٹون سکرپ ہے یہ سپیسیفک ایک ٹیکسٹ یا آڈیو کی کمبینیشن فائل ہے جو کہ کارٹون میں میرے صرف سمجھ سکتا ہے تو یہ بہت طرح ایڈوانس ٹوپک ہے جو کسی ایڈوانس ٹویڈیو میں ہم جا کے ڈسکس کریں گے تو یہ کافی مشکل ہوتی ہے بنانی تو اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے تو بہرحال ہمارا جو ہے جو اس ویڈیو کا میں مقصد تھا کہ آپ کس طرح اپنے کریکٹر کے ساتھ آڈیو کو سنگ کر سکتے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ بھی پاسیبل ہے یہ بھی پاسیبل ہے لیکن ریکمینڈر یہی ہے کہ آپ پہلے سے ایک آڈیو ایم پی تھری وغیرہ بنا کر رکھیں اس میں نوائز وغیرہ ختم کریں جتنی کلین اور لیوڈ آڈیو ہوگی آپ کی لیپ سنگنگ اتنی بہتر ہوگی تو اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ کس طرح ہم لیپ سنگنگ کو بہتر کر سکتے ہیں بکاس لیپ سنگنگ جو آٹو لیپ سنگنگ کا آپشن ہے وہ انگلیش کے لیے اویلیو ہے لیکن انگلیش کے لیے اور لینگویج ہو تو ہم اپنی لیپ سنگنگ کو مزید بہتر کیسے کر سکتے ہیں تو وہ ہے نیکس ویڈیو میں سی یو ان دا نیکس ویڈیو